اسلام علیکم تیرے لیے ہیں میرا دن بائی فرہت اشتیاق وہ اسے پچھلے ایک مہینے سے یہاں آتا دیکھ رہے تھے پتہ نہیں اس میں ایسی کیا بات محسوس ہوئی تھی جو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے خود ان کا دو برسوں پرانا معمول تھا کہ وہ شام میں واکننے کے لیے پارک میں آیا کرتے تھے مگر اس نڑکی کو انہوں نے اسے پہلے یہاں پر کبھی نہیں دیکھا تھا یہ ایک مہینہ بیشتر کی بات ہے جب انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا روزانہ چھے وجہ کے قریب وہ پارک میں آتی اور پارک کے کونے میں بلکل الگ تھلک سی بینچ پر بیٹھ جایا کرتی اتنے وسیع پارک کے قدر سنسان سے جگہ پر واقعہ اس بینچ پر کوئی اور بیٹھتا بھی نہیں تھا اسی لیے اس کی یہ مخصوص بینچ اسے روز ہی خالی ملتی وہ بظاہر کھیلتے کوتے بچوں پر نگاہیں مرکوز کیے بیٹھی رہتی مگر انہیں ایسا لگتا جیسے وہ صرف جسمانی طور پر یہاں پر موجود ہے ورنہ اس کا دل اور دماغ کہیں اور ہی مصروف ہے عجیب سے تھکاوٹ اور بیزاری اس کے چہرے پر چھائی رہتی جیسے وہ ساری دنیا سے ناراض ہیں اسے لوگوں نے بڑا معایوس کیا تھا اور اپنی تنہائی اور اکیلے پن کا مفصوک منانے یہاں آتی تھی مغرب کا وقت ہوتا اور بچے پارک سے جانا شروع کر دیتے تھا وہ بھی ویسے ہی بیٹھی رہتی پھر جب اندھیرہ ہلکا ہلکا پھیلنا شروع ہو جاتا وہ بینچ پر سے یوں کھڑی ہوتی جیسے ابھی ابھی یہاں سے جانا نہیں چاہتی وہ جو اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ لوگوں اور ان کے رویوں کو سمجھنے میں گزار چکے تھے اپنے تجربات کی روشنی میں یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ اپنے گھر اور گھر کے افراد سے روٹھی ہوئی ہے ناراض سی لڑکی ہے وہ جگہ جہاں وہ رہتی تھی شاید وہ وہاں رہنا ہی نہیں چاہتی اس لیے اس جگہ سے فرار حاصل کرنے کے لیے یہاں چلی آتی ہے بگر یہاں آنے کے باوجود وہ اس جگہ سے متعلق تکلیف دے سوچوں کو جھٹک نہیں پاتی اس لاشعوری طور پر سارا وقت وہیں کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں روزانہ ووک کرتے وہ دو تین بار اس کے سامنے سے گزرتے تھے مگر وہ کبھی بھی ان کی طرح متوجہ نہیں ہوتی تھی آج ایک دم ان کا دل چاہا کہ اس سے جا کر بات کریں اور اسے سمجھائیں کہ اتنی اداسی اور دلگریفتگی اچھی نہیں اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچاتا بھی ہے تو اسے برداشت کہنے کی کوشش کرو خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو اپنی اس سوچ کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے وہ ووک کرتے ہو اس کے پاس آگے اور بولے ہیلو ینگ لیڈی کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں وہ اپنے کسی دھیان سے چونکر ان کو حیران نظروں سے اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہی تھی شاید ان کی بات اس نے صحیح طور پر سنی بھی نہیں تھی اس کے چہرے کے حیرت بھرے تاثرات کے پیشے نظر وہ دوبارہ بولے بیٹا کیا میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں جی ضرور جی ضرور وہ کچھ بخلا گئی تھی اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کے پاس کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں اس کے بولتے ہی وہ فوراں بینچ پر بیٹھ گئے اور اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے مجھے نئے نئے دوست بنانے کا بہت شوق ہے یہ اور بات ہے کہ دوستی کے معاملے میں میں بڑا چوزی ہوں صرف انہی لوگوں سے دوستی کرتا ہوں جو مجھے اچھے لگتے ہیں اور تم کیونکہ مجھے اچھی لگتی ہو اور اسی میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں ان کے بے تکلفانہ انداز تخاطب پر وہ بے اختیام مسکرات دی اور بولی آپ تو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں پھر میں آپ کو اچھی کیسے لگی اچھی لگی ہو اسی لئے تو جانا چاہتا ہوں کہ میری نئی ننہی دوست کہاں رہتی ہے وغیرہ وغیرہ ان کا دھیمہ اور پرخلوس سا انداز اسے بے اختیار سا کر گیا وہ بڑے دھیان سے اور غور سے ان کی طرف دیکھنے لگی تھی ان کی چہرے پر اتنی شفقت اور محبت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ایک ٹک انہیں دیکھتی رہی اسے اتنی توجہ سے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ قدر شریر انداز میں بولے کیا میں آج بھی اتنا ہی ہنسوم ہوں کہ لڑکیاں اتنے غور سے مجھے دیکھیں اس کی بات پر وہ بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی اور اس کے ہنسے مسکراتے چہرے کو وہ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے میرا خیال ہے کہ پہلے میں ہی اپنا طرف کروا دیتا ہوں کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ اسے مخاطب ہوئے تھے میرا نام سید مبشر لوتھی ہے عمر انہتر سال ہے بقول شاعر کبھی ہم بھی خوبصورت تھے اگر تم چالیس پچاس سال پہلے ملی ہوتی تو دیکھتی کہ سمارٹنیس اور خوبصورتی کسے کہتے ہیں وہ اتنے ہنس موک سے تھے کہ وہ اپنی ریزرف رہنے والی نیچر کے باوجود کہاں لگا کر ہنس پڑی اور بولی آپ ابھی بھی بہت ہنسوم ہیں اور اگر خود اپنے موز سے اپنی ایج نہ بتائیں تو سار سے زیادہ کے تو نہیں لگتے اس کی بات پر وہ بھی ہنس پڑے اور بولے بچی تم میرا دل رکھنے کو تو نہیں ہے ایسا کہہ رہی چلو بڑے میاں کو تھوڑا سا خوش کر دیں آئی سوئر میں سچ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں ان کی شخصیت اور بولنے کے انداز میں کیسا جادو تھا کہ وہ خود بخود ان کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی چلو تم کہہ رہی ہو تم مار لیتا ہوں وہ اس کی بات کا مزہ لیتے ہوئے بولے خیر میں اپنا انٹروڈکشن کرو رہا تھا بڑی مصروف اور بھاگتی دورتی زندگی گزاری ہے میں نے اسی اب آرام سے ریٹائرڈ لائف کو انجوائے کر رہا ہوں ان دنوں کچھ لکھنے پڑھنے سے زیادہ ہی شغف ہو گیا ہے مجھے اسی سارا دن اپنی سٹڈی میں کتابیں پڑھنے میں گزار دیتا ہوں اپنے یورپ اور افریقہ کے ممالک کے دوروں کے نتیجے میں وہاں کے حالات اور اپنے تجربات پر مبنی دو عدد سفرناوے لیکھ چکا ہوں آج کل کچھ قریبی دوستوں کے مشوروں پر اپنے مختلف موضوعات پر لکھیں گے آرٹیکلز جو اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں کو کتاب بھی شکل دینے کی کوشش کر رہا ہوں یہیں ڈیفینس میں رہتا ہوں وہ ان سے بڑی مرعوب اور متاثر نظر آ رہی تھی اب تم اپنے بارے میں بتاؤ وہ اسے مخاطب ہوئے آپ جیسے عالم فاضل اور انٹلیکچول کے سامنے میں اپنا تعرف کیسے کرواؤں اور کیا کرواؤں بہرحال میرا نام اجالہ شہریار ہے اور میں نے انڈس میلی سے فائن آرٹس میں گریجوشن کی ہے ان دنوں ایک آرٹسکول میں جاب کر رہی ہوں میں بھی ڈیفینس میں ہی رہتی ہوں اچھا تو میری ننہی دوست ایک آرٹسٹ ہے بھئی میں تو پہلی نظر میں ہی جان گیا تھا کہ تم بڑی ٹیلینٹیڈ لڑکی ہو وہ اپنی تعلیح پر مسکراتی ہوئی بولی اتنی ننہی بھی نہیں ہوں میں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اس جنوری میں میں پورے چھبیس سال کی ہو جاؤں گی وہ اس کی صاف گوئی سے اپنی عمر بتانے پر ہنس پڑے اور بولے میرے آگے تو چھوٹی سی بچی ہی ہو خیر یہ بتاؤ تمہیں مجھ سے دوستی کرنا منظور ہے وہ جواب میں اپنا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بولی کیا اب تک ہماری دوستی ہو نہیں چکی نہیں باقاعدہ دوستی تو نہیں ہوئی نا اب تم دوستی کرنے کے لیے مان گئی ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں دوستی میں ڈکٹیٹرشپ کا قائل ہوں لہٰذا میری پہلی ڈکٹیشن تو یہ ہے کہ مجھے روتے بسورتے چہرے بہت زہر لگتے ہیں اسی اگر مجھ سے فرینڈشپ کرنی ہے تو مجھے جب بھی ملو ہنسی مسکراتی نظر آیا کرو ٹھیک ہے وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولے اس نے کو جھجکتے ہوئی ان کے مردانہ بھاری ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور گردن ہلا دی تو انہوں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے چھوڑ دیا پھر کچھ دیر وہ ان سے اس سے فائن آرس اور اس کی جاب کے بارے میں بات کرتے رہے آزان سے کچھ دیر پہلے وہ اٹھے تو اجالہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی دونوں چہر قدمی کرتے ہوئے پارک سے نکل آئے پارک سے پانچ چھ منٹ کی واک پر ان کا گھر تھا سڑکے کنارے پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اسے اشارے سے اپنا گھر دکھایا اور چلے گئے تو وہ بھی آگے بڑھ گئی اگلے روز وہ پارک میں آئی تو اسے واک کرتے دیکھتے ہوئے نظر آئے اس ایج میں بھی ان کی فیزیکل فٹنس زبردست تھی چھے فٹ قد اور مضبور ڈیل ڈال ان کی نہ تو کمر جھکی ہوئی تھی نہ ہی چال میں سست رفتاری نظر آ رہی تھی گہری چمکدار آنکھیں تو مخاطب کو مکنہ تیز کی طرح اپنی طرف کھینچ لی تھی داڑھی نے ان کے چہرے کو عجیب سی نورانی حالے میں لے رکھا تھا اسے دیکھ کر انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر وش کیا تھا وہ مسکراتی ہوئی تیز قطموں سے چلتی ان کے پاس آگئی اور بولی السلام علیکم وآلیکم السلام کیسی ہو بیٹا وہ شفقت سے مسکراتی ہوئے میں ٹھیک ہوں انکل آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں آؤ آج بیٹھنے کے بجائے تم بھی میرے ساں واک کرو اسے آفر کرتے انہوں نے چلنا شروع کیا تو وہ بھی ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی کافی دیر تک وہ دونوں واک کرتے رہے اس دوران انہوں نے آپس میں بہت ساری باتیں کی ایک دوسرے کی پسند ناپسند وغیرہ کے بارے میں آگے ہی حاصل کرتے رہے بات کرتے کرتے اچانک ان کی نظر اپنی گھڑی پر پڑی تو بخلا کر بولے مارے گے وہ علو تو مجھ سے سخت نراز بیٹھا ہوگا اس کی حیران شکر پر نظر پڑی تو مسکرات کر بولے میرا پوتا ہے عویس اسے اکثر میں پیار سے علو ہی کہتا ہوں اب کہیں تم اسے کوئی احمق سی مخلوق نہ سمجھ لینا بڑا جینئس اور لائک ہے یہ بات صرف میں ہی نہیں اسے جاننے والے تمام لوگ کہتے ہیں بچپن سے لے کے آج تک زندگی کے ہر میدان میں اول رہا ہے بڑھائی میں تو خیر اچھا تھا ہی لیکن سپورٹس میں بھی اس کی کارکردگی نہائی شاندار تھی سکوائش، سویمنگ اور پولو ان تمام گیمز میں اس نے ہمیشہ ہی سے فرس پرائز حاصل کیا ہے اس جیسے ڈپیٹر تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا بڑی ہی قطی نیچر کا مالک ہے اپنی رادوں میں اٹل اور قطی فیصلے کرنے والا دیلیڈ، نیڈر اور مستقل مزاج ہارنا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں آکسورڈ میں بھی اپنی ذہانت اور لیاقت کے جھنڈے گار کر آیا ہے اس کے وہاں کے پروفیسس آج بھی اسے یاد کرتے ہیں ان تمام باتوں کے علاوہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور اب میرا اتنا پھیلا ہوا بزنس وہی سنبھال رہا ہے ان کے لہجے میں اپنے پوتے کے لیے محبت، فخر، مان اور کیا کیا کشنا تھا وہ ان کے چہرے پر بکھرے ہوئے ان رنگوں کو بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی اس کے لیے اس لہجے میں محبتیں اور چاہتیں جتانے والا کوئی نہ تھا وہ کسی کی عزیزت جان نہ تھی کسی کو اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ اس کی خوبیوں کو سراہتا اور اپنے والا ہانا چاہت کا اظہار کرتا وہ ایک عجیب سے تاثف اور دکھ کو اپنے گھر دن میں گھرا محسوس کر رہی تھی جبکہ وہ اس کی کیفت سے بے خبر کہہ رہے تھے آج ذرا جلدی گھر جانا ہے تم چل رہی ہو یا ابھی رکو گی اس کی بات پر وہ ایک گہری سانس لے کر بولی نہیں میں بھی آپ کے ساتھ ہی چل رہی ہوں کل کی طرح وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے باہر نکل آئے تھے ان کے گھر کی سٹریٹ کے کنارے انہیں خدا حافظ کہتی وہ آگے بڑھ گئی پھر ان سے روز پارک میں ملنا جیسے ایک معمول سا بن گیا تھا وہ کیونکہ واکرنے آتے تھے سو اجالہ بھی انہیں جوائن کر لیتی تھی اور پھر گھنٹا دی گھنٹا ان کی سنگت میں گزار کر وہ جو واپس لوٹی تو خود کو بہت تر و تازہ محسوس کرتی ان کی کمپنی اتنی دلچسپ ہوتی کہ اسے بوریت کا احساس ہی نہیں ہوتا عام بڑے افراد کی طرح انہیں نئی نسل میں سینکڑوں خرابیاں بھی نظر نہیں آتی تھی محس تنقید کرنے کے لیے یہ جنریشن گیپ کے پیش نظر ہمارے زمانے میں تو یوں ہوتا تھا آج کل کی نسل تو نیری واحیات ہے جیسے فکریں بھی نہیں بولتے تھے جہاں انہیں اپنے زمانے کا میوزک فلمیں اور لیٹریشن پسند تھا وہیں انہیں نئی نسل کی بھی بہت سے گلوکاروں کو پسند کرتے تھے نئے دور کی امدہ اور میاری فلمیں اور کتب بھی ان کی من پسند تھی اسی سے کبھی بھی ایسا محسوس نہ ہوا کہ وہ کسی ڈل سے بڑے شخص کے ساتھ وقت گزار رہی ہے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تک کے بارے میں ان کی معلومات اتنی اپٹو ڈیٹ تھی کہ وہ خود ان سے بہت کچھ سیکھ رہی تھی انہوں نے اس سے کبھی بھی اس کے گھر والوں یا گھر کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا تھا زیادہ تر وہ لوگ جنرل ٹاپکس پر بات کرتے تھے اسے ان کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ بلا وجہ کے تجسس میں مبتلا ہو کر اسے اس کی پرسنل باتیں نہیں پوچھا کرتے تھے اور کیونکہ وہ اپنے گھر کے حمالے سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی تھی اس لئے ان کی اس عادت سے بہت خوش تھی خود وہ البتہ باتوں باتوں میں اکثر اپنے پوتے کا ذکر کرتے تھے بات چاہے کسی بھی موضوع پر ہو رہی ہو اس کا کسی نہ کسی طرح سید آویس لوڈھی سے لنک جوڑ دیا جاتا تھا اگر کھانے پینے کی بات ہوتی تو کہتے آویس کو سی فوڈ اور مختلف قسم کے سلاعت کھانے کا بہت شوق ہے کھانے کی میز پر ویٹ کر پہلے اپنا آدھا پیٹ تو سلاعت سے بھر لیتا ہے اس لئے ہمارے خان ساما بیچادے کو اس کی طرف سے کھانے پکانے کی طرف کتابوں اور ٹی وی پروگرامز سے مدد لینا پڑتی ہے تاکہ اسے روز نئی نئی طرح کی سلاعت بنا کر کھلا سکے اگر کتابوں کی بات یا پڑھنے پڑھانے کی بات ہو رہی ہی ہوتی تو کہتے آویس کو بھی میری طرح کتابوں سے عشق ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور پڑتا ہے چاہے وہ کوئی میکزین ہو یا کوئی کتاب وہ اپنے پوتے سے والہانہ عشق کرتے تھے اس لیے یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ان کے پاس موجود ہوتا تھا ان دونوں کے بیچ وہ ایک دیسرے فرد کی طرح ہمیشہ رہتا تھا اس روز بھی ان کے ساتھ واک کرتی ہوئی ان کی باتیں باغور سن رہی تھی گفتگو کا موضوع بعض لوگوں کا اپنی کسی بھی عادت کو نشے کی طرح اختیار کر لیتا تھا اپنی عادت کے مطابق وہ اپنے پوتے کا ذکر کرنا نہ بھولے اور بولے اویس کی ایک یہی عادت مجھے ناپسند ہے حالانکہ اس نے کبھی میرے سامنے سیگرٹ نہیں پیا لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ سموکنگ کرتا ہے ویسے اپنی فٹنس کا اور اپنی ہلتھ کا اتنا خیال رکھتا ہے روزانہ صبح باقاعدہ ورزش کرتا ہے اور شام میں سویمینگ کرتا ہے اور ہفتے میں دو سے تین بائی سکوائش کھیلنے جاتا ہے مگر سموکنگ سے باز نہیں آتا ان کی بات بڑے غور سے سنتے ہوئے ایک دام بول پڑی وہ کیا آپ کی بات نہیں مانتے نہیں خیر ایسی بات تو نہیں دراصل اس نے کبھی میرے سامنے سموکنگ کی ہی نہیں اسی میں نے کبھی اسے ٹوک ہی نہیں پایا اتنے عرصے سے اس کے بارے میں سنتے سنتے اب اس سے وہ نادیدہ بندہ بڑا جانا پہچانا سا لگنے لگا تھا اسے یوں ہی خیال آیا کہ وہ ہمیشہ اپنے پوتے ہی کا ذکر کرتے ہیں کبھی بیٹے اور بہو کی کوئی بات نہیں کرتے اپنے اس خیال کے بیشے نظر وہ بولو تھی آپ کے بیٹا اور بہو کیا کہیں دوسرے ملک میں رہتے ہیں اس کے سوال میں ایک تاریخ سا سایا ان کے چہرے پر نظر آیا ان کا ہستا مسکراتا چہرہ ایک دم ویران اور برسوں کا بیمار نظر آنے لگا ان کے کچھ کہیں بغیر ہی اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا اور اب بڑی شرمندگی میں گھیری کھڑی تھی میں آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی اس کی بات پر وہ ایک دم چوکر اس کے طرف متوجہ ہوئے اور بڑے دکھی انداز میں دھیرے سے بولے یہ دکھ تو ہر لمحے ملے ساتھ ہیں لیکن بعض اوقات ہمیں تمام دکھ اور رنج جو علم اپنے سے وابستہ دوسرے افراد کی وجہ سے دل کے کسی نہاں خانے میں چھپانے پڑتے ہیں لیکن اس طرح کرنے سے بھی اس دکھ کی شدت میں کمی واقعہ نہیں ہوتی آج جو میں زندہ ہوں تو صرف آویس کی وجہ سے ورنہ برسوں پہلے جوان بیٹی اور بہو کی موت کی خبر سن کر شاید میں مر گیا ہوتا اس کی اتنی حمد ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ان ہستی مسکراتی زندگی سے بھرپور آنکھوں میں نمی دیکھ سکیں اسے چپ چپ سر جھکائیں ان کے بھرائی ہوئی آواز سن رہی تھی پھر وہ ایک دم اپنی آنکھیں رگڑ کر ساف کرتے ہوئے اسے بولے آج میں تمہیں اپنے بارے میں ساری بات بتاتا ہوں وہ ان کی طرف نظر ڈالے بغیر ان کے ساتھ چلتی بینچ پر آ کر بیٹھ گئی کچھ دیر بعد اس نے سنا وہ آسمار پر نگاہیں جوائے بول رہے تھے کبھی ہمارا ایک محبت بھرا آشیانہ ہوا کرتا تھا جس میں میں سبیہا اور دانیال رہا کرتے تھے سبیہا میرے ماموں کی بیٹی تھی ہماری شادی بزرگوں کی مرضی سے تیپ آئی تھی مگر اس میں ہم دونوں کی پسند بھی شامل تھی وہ بہت اچھی تھی بڑی ہمدرد نیک دل اور خدمت گزار بیوی ایسی بیوی قسمت والوں کو ہی ملا کر دی ہے اس نے میری زندگی میں شامل ہو کر ہر لحاظ سے مکمل کر دیا تھا میرے کہیں بغیر میرے دل کا حال جان لیتی تھی وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی پھر ہماری زندگی میں دانیال آ گیا تو جیسے ہر طرف خوشیاں ہیں خوشیاں پھیل گئی ہماری زندگی خوشیوں مسرطوں سے بھرپور تھی وقت گزرتا گیا دانیال بڑا ہوتا گیا وہ بڑا ذہین اور قابل تھا بلکل میرے آویس کی طرح ہم دونوں میاں بی بی اپنے بیٹے کی کامیابیوں پر فخر کیا کر دیتے وہ تھا بھی بہت اچھا اچھا اور بڑا فرما بردار اس نے تمام زندگی کبھی مجھ سے ہی اپنی ماں سے انچی آواز میں بات نہیں کی تھی کبھی ہمارا کہا نہیں ٹالا تھا اس کا اخلاق اور اچھی فطر کے اپنے پرائے سب ہی گنگاتے تھے جو اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے سیٹ ہو گیا تو ہم لوگوں نے اس کی شادی کے بارے میں سوچا سبیہ اپنے طور پر خاندان کی دو تین لڑکیوں کو اس کے لئے پسند کرتی تھی مگر اس نے اپنی پسند سے شادی کرنے کا فیصلہ سنایا تو مجھے تو کوئی اعتراض نہ ہوا مگر سبیہ روایتی ماں کی طرح اسے بعد پر ناراض ہو گئی زندگی میں پہلی مرتبہ میرے بیٹے نے کسی چیز کی زد کی تھی میرے سمجھانے بجھانے کے باوجود سبیہ اپنی زد سے ایک انچ پیچھے نہ ہٹی مگر اس موقع پر دانیان بھی حد درجہ زدی اور سرکش ثابت ہوا اس نے فیصلہ سنا دیا کہ شادی کرے گا تو سبین سے ورنہ کسی سے بھی نہیں بلاخر میرے بہت سمجھانے اور منانے پر سبیہ اس شادی کے لئے تیار ہو گئی لیکن دل سے دانیان سے سخت ناراض تھی سبین بہو بن کر ہمارے گھر میں آگئی تو پتہ چلا کہ ہمارے فرما بردار بیٹے نے کسی غلط چیز کے لئے زد نہیں کی تھی وہ اتنی پیاری تھی کہ میں بتا نہیں سکتا شکل صورت میں تو لا جواب تھی ہی اپنی آدات میں بھی بے مثال تھی وہ یونیورسٹی میں دانیان سے دو سال جونئر تھی مگر اس کی ساتھ گیو مصومیت دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ اس نے اتنا سارا پڑھا ہوا ہے وقت گزرنے کے ساتھ سبیحہ کا غصہ بھی جاتا رہا اور دونوں ساس بہو کے بجائے ماں بیٹی نظر آ گیا پھر ہمارے گھر کی رونکیں اور ان کو دوبالہ کرنے کے لئے آویس آ گیا وہ ننہ فرشتہ اپنے ماں باپ اور دادی کی آنکھوں کا تارہ تھا میری تو بات ہی کیا تھی مجھے تو اس سے ایک عجیب سا عشق ہو گیا شاید اس کی بے تہاشا محبت خدا نے میرے دل میں اسی لئے ڈالی تھی کہ میں نے اس بین ماں باپ کے بچے کی پرورش کرنی تھی دانیال اور سبین کے ہوتے ہوئے بھی وہ ہر وقت میرے ساتھ رہا کرتا تھا یہاں تک رات کو بھی میرے پاس ہی سوتا تھا پھر جب وہ دو سال کا ہوا تو ایک روز اچانک سبیحہ مجھے چھوڑ گئی اس وقت تو اس کے چلے جانے میں میں بہت اپسٹ ہوا مگر خدا کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسلحت ہوتی ہے اچھا ہوا وہ بیٹی اور بہو کا غم دیکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رقصت ہو گئی اس کی جنازے کو اس کے جوان بیٹے نے کندھا دیا تھا وہ خوش قسمت تھی اور میں بڑا ہی بدنصیب جس کے اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اپنے گاندے پر اٹھایا تھا اور ستم یہ کہ مجھے پھر بھی جینا تھا اپنے آواز کے ہاتھیں دانیال کے دوست کی شادی تھی جس میں شرکت کے لیے وہ اور سبین حیدر آباد گئے تھے آواز مجھ سے معنوس تھا اس سبب میرے پاس ٹھہر گیا شادی میں شرکت کر کے واپس آتے ہوئے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ دونوں ہی موقع پر دم توڑ گئے یہ اتنا پا کر میرا جو حال ہوا وہ بیان نہیں کر سکتا بس یہ ہوا کہ اس دنیا میں اکیلا ہو گیا میرا آشانہ تنکا تنکا ہو کر بکھر گیا میرا دل مرنے کو چاہنے لگا تھا مگر مجھے جھینا تھا اپنے دانیال کی نشانی کی حفاظت کرنی تھی وہ پانچ سال کا محسوم بچہ اسے تو شاید اپنے نقصان کا صحیح سے اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا اسے تو اس وقت یہ بھی نہیں بتا تھا کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا ہے بس پھر عویس کی خاتے اس نے خود کو سنبھالا وہ بچمن ہی سے بڑا حساس بچا تھا میرے کہہ بغیر میرا ہر دکھ اس نے اپنے اندر اتا لیا ہم دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے اپنی بات کی وضاحت کے لیے الفاظ استعمال نہیں کرنے پڑتے وہ مجھے اور میں اسے مکمل طور پر جانتے ہیں اور ہماری محبت نرالی اور رنوکی ہے ان کی آنکھ سے بہنے والے اس واحد آنسوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پہنچ دیا تھا اور پھر اپنی عمری کی پوروں پر ٹھہرے اس آنسوں کو دیکھ کر ان سے بولی تھی آپ بہت عظیم انسان ہیں اتنے دوکھوں اٹھا کر بھی دیر سے شاکی نہیں آپ کو خدا سے کوئی شکوان نہیں اس کی بات کے جواب میں ایک تھکی ہوئی عدا سے مسکراہت ان کے ہوتوں پر پھیلی تھی خدا اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے اس نے اگر مجھ سے کچھ لے لیا تو مجھے اس سے کئی گناہ بڑھ کر دیا بھی تو ہے اور جو واپس لیا ہے وہ بھی تو اسی کا تھا اور اس کی تو انایت تھی کہ اس نے ایک اچھی بیوی اور فرما بردار بیٹا مجھے دیا تھا اور اب بھی اس کا رحم اور کرم مجھے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں میرا عویس میرے پاس ہے میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کچھ دیر بعد جب وہ اپنے گھر جانے والے راستے کی طرح بڑھ رہی تھی تو اس نے محسوس کیا کہ وہ جو ہر دم خدا سے اور اپنی قسمت سے ناراض رہتی ہیں اچانک بدل گئی اسے محسوس ہوا کہ دنیا میں صرف وہی دکھی اور تنہا نہیں ہے اسے بھی بڑھ کر غمزدار تنہا لوگ موجود ہیں لیکن ہم اپنے دکھوں سے سمجھوتا کر لیتے ہیں خدا کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں کتنے عرصے بعد اسے اس روز سکون ملا اور سکون سے سوئی وہ اپنے رب کی شکر گزار دی جس نے ایک اتنے اچھے شخص سے اسے ملوا دیا جو اسے دروس راستہ دکھا رہا تھا اور اسے زندگی کی طرح واپس آنے میں مدد دے رہا تھا پتہ نہیں کیا بات ہی کہ وہ تین روز سے پارک میں نہیں آ رہے تھے ان کے نہ آنے سے وہ بڑی بیکل اور اداسی ہو رہی تھی روزانہ بڑی آس سے پارک میں آتی اور مغرب تک بیٹھ کر ان کا انتظار کرتی مگر وہ نہ آتے آہستہ آہستہ اس کی اداسی پریشانی میں بتلتی جا رہی تھی انہوں نے اسے بتایا تھا کہ وہ روزانہ شام کو پارک میں آنا ان کا برسمپ کا معمول ہے اور اب وہ اپنے معمول سے ہٹ گئے تھے تو فکر مند ہو گئی تھی ان چاہ مہینوں میں وہ ان کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ ان سے ملے بغیر اسے ایک پل چاہ نہیں آ رہا تھا جب پانچویں دن بھی وہ اسے پارک میں نظر نہ آئے تو وہ خود کو روک نہیں پائی اور چلتی ہوئی سے سڑک پر مڑ گئی جس پر وہ روز مڑ جایا کرتے تھے انہوں نے اسے اشارت سے دکھا کر بتایا تھا کہ کارنر سے پانچویں مکان ان کا ہے وہ دل ہی دل میں ان کی خیر و آفیت کی دعائیں مانگتی پانچویں مکان کے سامنے پہنچ گئی ان کا گھر بھی ان کی شخصیت کتنا ہی آلی شان تھا وہ وہاں تمام ہی مکان اچھے بنے ہوئے تھے دیفینس جیسے پوش علاقے میں وی آئی پی فیس تھا لیکن ان کا گھر دیگر گھروں کے مقابلے میں انتہائی خوبصورت تھا گیٹ پر موجود چوکے دعا سے ابھی ان کے بارے میں پوچھنے ہی والی تھی کہ اندر سے ایک گاڑی بڑی تیز رفتاری سے گیٹ کے پاس آکر ہارڈن بجانے لگی چوکیزہ نے اسے چھوڑ کر جلدی سے آنگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا اتنی دیر میں وہ نیم پلیٹ پر جالی حروف سے لکھا سید مبشر لودھی پڑھ کر کنفرم کر چکی تھی کہ وہ درست جگہ پہنچ چکی ہے گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو اس نے اس امید پر گاڑی کی طرف باغور دیکھا کہ شاید اس میں موجود ہوں گے مگر اندر موجود سیٹ پر بیٹھے بندے کو دیکھ کر اس کی امید مایوسی میں بدل گئی وہ جو تیز رفتاری سے گاڑی کی آگے بڑھا دینا چاہتا تھا اپنے گیٹ پر اسے کھڑی ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر رکھ گیا جو دیکھ بھی اسی کی طرف رہی تھی گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے ہی وہ اسے بولا اسے بولا فرمائیے آپ کو کسے ملنا ہے انکل ہے گھر پر اس کی بات پر وہ ایک لمحے کو حیران ہوا تو وہ فوراں اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولی مجھے مبشر انکل سے ملنا ہے ان کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہے وہ ایک سرسری سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو وہ بے ساختہ دو قدم آگے بڑھ کر اس کی گاڑی کے بلکل پاس آگا کھڑی ہوتے ہوئے بولنی کیا ہو گیا ہے انہیں کچھ ہارٹ میں ٹربل ہو گئی تھی اس وجہ سے ہاسپٹلائز کرنا پڑا ہے اب کہ اس کا لہجہ بڑا بیزار اور کوف زدہ تھا وہ شاید کہیں جانے کے لیے جلدی میں تھا اور یہ بلا وجہ کی انکوائری سے پسند نہیں آ رہی اسی لیے چہرے پر بڑی ہی بے مروت سے تاثرات نظر آ رہے تھے جیسے کہنا چاہتا ہوں کہ بیوی مجھے معاف کرو اور ذرا جلدی میرا پیچھا چھوڑ دو اس کی بیزار سے انداز کو دیکھنے کے باوجود وہ دوبارہ بڑی کس ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں اسے ہاسپٹل کا نام بتا کر وہ تمام تر مروت بالائے تاک رکھتے ہوئے گاڑی آنگے بڑھا گیا تو وہ بھی تھکے تھکے قدموں سے واپس جلدی گھر آ گئی کچھ لوگوں کے ساتھ آپ تمام عمر گزار دیں مگر آپ کے اور ان کے درمیان کوئی جزباتی وابستگی نہیں ہوتی اور ہم آہنگی نہیں پاتی اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں ایک پل میں ہی اپنے سب بن جاتے ہیں جن سے ایک بار مل کر بار بار ملنے کو دل چاہنے لگتا ہے جن سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی ایک اپنائیت سے محسوس ہوتی ہے کچھ اسی قسم کا تعلق جڑ گیا تھا اس کا سید مباشر لوڈی کے ساتھ وہ جو اس کے کچھ بھی نہیں لگتے تھے اور جنہیں وہ چار ماہ پہلے تک جانتی بھی نہیں تھی آج ان کی علالت کا سن کر اس قدر بے قرار ہو گئی تھی گھر آگر اس نے ہسپیٹر فون کر کے وہاں ملاقات کے ٹائم کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ صبح آٹھ سے دس اور شام پانچ سے سات بجے ملنے کے اوقات ہیں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر پہنچ جائے اور ان کو دیکھ کر اپنے دیر کی تسلیح کر سکیں مگر ان سے ملنا اب کل تک ممکن نہیں تھا اس نے وہ اپنے بیچین دل کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی اس نے اپنوں کی بے اتنائیوں صحیح تھی رشتے ناتوں پر سے اس کا اعتبار اٹھ گیا تھا اور اب جو ایک پرخلوس اور حمدرد انسان اسے دوبارہ زندگی کی طرف لانے کی کوشش کر ہی رہا تھا اور کسی حد تک وہ بحل بھی گئی تھی کہ ان کی بیماری اسے نہ جانے بس بسوں میں مبتلا کر رہی تھی اس شخص کو وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی ابھی تو وہ انہیں اپنے بارے میں کچھ بتا بھی نہیں پائی تھی ابھی تو اس نے ان سے دھیر ساری باتیں کرنی تھی اپنے دل کا تمام بوچ ان کے سامنے ہلکا کرنا تھا ابھی تو اس نے انہیں یہ بھی بتانا تھا کہ وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں ابھی تو ان کے ہونے کو دھنگ سے محسوس بھی نہیں کر پائی تھی کہ جدائی کا بچھر جانے کا اس کے دل میں خیال پیدا ہو گیا اس رات وہ اپنے رب کے حضور روڑ ہو کر گرگڑا کر اپنے اس محسوس اور پیالے سے انسان کے لئے دعائیں مانگتی رہی صبح وہ جلدی جلدی دو چار لکھ میں نگل کر اسکول فون کر کے کہ وہ آج نہیں آسکے یہ ہسپٹل چلی آئی تھی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگتی تھی کہ سب خیر ہو وہ بے کل ٹھیک ہوں اپنے معمول کے مطابق ہستے مسکراتے اور کہکے بکھیرتے ہوں وہ ریسیپشن سے روم نمبر معلوم کر کے اپنے مطلوبہ کمرے کے سامنے پہنچ چکی تھی سب سے پہلے تو اس بات کی ہوئی تھی کہ وہ آئی سی یو میں نہیں ہیں یعنی خطے کی کوئی بات نہیں ہے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اس نے اندر کمنٹ کی آواز سننی تو دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوئی وہ بیٹ پر تکیوں سے چیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے ان کے بیٹ کے بائیں طرف کرسی پر بیٹھا وہ شاید انہیں ناشتہ کروا رہا تھا دروازے پر دستک ہونے پر وہ دونوں ہی سر گھوما کر آنے والے کو دیکھ رہے تھے اس پر نظر پڑتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہت نمودار ہوئی تھی آہا میری بیٹی آئی ہے اسی کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہونا میں کل سے تمہیں بہت یاد کر رہا تھا انہیں ہشاش بشاش اور باتیں کرتا دیکھ کر اس کی کب سے بے ترطیب دھڑکنیں معمول پر آئیں تھیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ وہاں موجود اس بندے کی وجہ سے وہ یوں ہی کھڑی کھڑی فارمل انداز میں ان کے خیلیت پوچھنے لگی تھی ورنہ دل تو اس کا یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے سینے میں مو چھپا کر بہت سا روئے اور کہیں اب دومارہ کبھی بیمار مت ہوئیے گا والیکم السلام میں بے کل ٹھیک ہوں ان لوگوں کو تو شوق ہے مجھے بیمار بنا کر بستر پر ڈالنے کا وہ اپنے برابر بیٹھے بندے کی طرف اشارہ کر کے بولے تم کھڑی کیوں ہو بیٹھو نا وہ پرتکلوف انداز میں سامنے موجود صوفے پر بیٹھنے لگی وہاں اتنی دور کیوں بیٹھی ہو یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو وہ اپنے بیٹ پر اس کے لیے جگہ بنانے لگے تو وہ کچھ جھٹی ہوئی ان کے باہن طرف ذرا سا سمٹ کر بیٹھ گئی وہ شاید اس کے آنے سے بہت ہی خوش ہوئے تھے اس نے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولے آویس یہ اجھالا ہے میں نے تم سے ذکر کیا تھا نا کہ پارک میں میری ایک بہت ہی پیاری سی دوست بنی ہے وہ یہی ہے وہ اس کے بلکل سامنے بیٹھے یہ شخص سے مخاطب ہوئے جو اتنی دیر سے اپنے پاپا جاننے کے لیے باعث مسرد بن جانے والی لڑکی کو دیکھ رہا تھا اسے دیہان آیا تھا کہ کل جب ہسپیٹل جانے کی جلدی میں گھر سے نکل رہا تھا تو یہی لڑکی گیٹ پر کھڑی ملی تھی اس وقت اسے ہسپیٹل پہنچ کر پاپا جانے کے ذاتی مولج ڈاکٹر سروت حسین بخاری سے ملنا تھا اس لیے وہ بڑی بے مروتی سے اس سے دھنگ سے بات بھی نہیں کر پایا تھا اور بات کیے بغائی چلا گیا تھا عام حالات میں وہ اس کی بات کی مطلق پروانہ کرتا کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے اگر کوئی اسے مغرور اور گھمنڈی سمجھتا تھا تو اس کی بلا سے وہ نہ ہر کسی سے بے تکلف ہوتا اور نہ ہر ایک کو خود سے قدیب آنے کی اجازت دیتا اس کے انہی روئیوں کی بدولت وہ اپنے حلقہ احباب میں مغرور مشہور تھا لڑکیاں بالخصوص اس کے مغرورانہ انداز پر بڑا چڑا کرتی تھی مگر یہاں مستہ اس لڑکی کا بلخصوص لڑکیاں اس کے مغرورانہ انداز پر بڑا چڑا کرتی تھی مگر یہاں مستہ اس لڑکی کا تھا جو اس کے پیارے بابا جان کو پیاری تھی اسی اسے اپنے کل کے روئیے پر افسوس سا ہو رہا تھا ہلو کیسی ہیں آپ اپنی عادت کے بخلاف وہ بڑے خوش اخلاقی سے مسکرا کر اسے مخاطب ہوا شاید کل کے روئیے کا اضالہ کرنا مقصود تھا میں برکل ٹھیک ہوں وہ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر بولی وہ ان سے اتنی بے تکلفی سے باتیں کیا کرتی تھی مگر اس وقت اس کی موجودتی میں وہ کچھ ریزرب سی ہو کر بیٹھی ہوئی تھی پتہ ہے اویس اجالہ بڑی زبردست آرٹسٹ ہے اس کے ہاتھ کے بنے سکیچس کو دیکھو تو حیران رہ جاؤ گے مجھ سے اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ میرا ایک شاندار سا پورٹریٹ بنائے گی وہ شاید اس کی جھجک محسوس کر گئے تھے اس لیے ماحول میں بے تکلفی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی ان کی اس تعریف سے وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی جبکہ وہ مسکرا کر بولا یہ آپ کا شوق ہے یا پروفیشن اس کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ دوبارہ بول اٹھے بھئی اس نے فائن آرٹس میں گریجویٹ کر رکھا ہے اور بہت پروفیشنل قسم کی جینئیسی ٹیچر ہے یہ ایک آرٹسکول میں پڑھاتی ہیں خیر سے میری بیٹی انہیں شاید دوستوں کی تعریف کر کے انہیں آسمان پر چڑھانے میں بہت مساہ آتا تھا اس نے دل کھول کر اس کی تعریف کر رہے تھے جبکہ وہ سرک چہرے کے ساتھ کچھ شرمندہ سے بیٹھی تھی اسے اپنے بارے میں یوں بات کرنا اور تعریف ہی کیوں نہ ہو ہمیشہ سے کچھ پریشان سا کر دیا کرتا تھا انہیں اچانک ایک خیال آیا تو بولے تمہیں میری یہاں ایڈمیٹ ہونے کا کیسے پتا چلا ان کی اس سوال پر ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں سامنے بیٹھے شخص کی طرف اٹھی تھی پھر وہ پرسکون انداز میں بولے تھی میں آپ کے گھر گئی تھی وہیں سے پتا چلا آویس نے چونکر اس کی طرف دیکھا تھا شاید وہ اس کے چیزے پر موجود آثورات سے اندازہ لگانا چاہتا تھا اچھا تم گھر گئی تھی یعنی یہ کہ تم نے مجھے مسک کیا تھا وہ مسکرا کر بولے تو اس نے گردن ہلالے پر اکتفا کیا پاپا جانی باتیں اپنی جگہ لیکن آپ پلیز ناشتہ کریں لوت کا گلاس ان کی طرح بڑھاتا ہوا بولا تو بڑی بے دلی سے گلاس ہاتھوں میں تھامے بیٹھ کے انہیں ٹھیک تھاک دیکھ کر اس کے دل کی تسلیح ہو گئی تھی اس نے اپنا یہاں مزید رکنا بے محل محسوس ہو رہا تھا ان دادا پوتی کی پرائیویسی میں مداخلت اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی اسے اپنا سائٹ پر رکھا ہوا بیک کاندھے پر ڈالتے ہوئے بولی اچھا انکل میں چلتی ہوں اتنی جلدی ابھی کچھ دیر تو رکھو وہ بڑی بے ساختگی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولے تو وہ ماظرہ خوانہ انداز میں بولی مجھے کچھ کام ہے میں انشاءاللہ کل پھر آؤں گی ان دونوں کی گفتگو سے بے نیاز اخبار اٹھا کر پڑھنے لگا تھا اس کی ماظرہ کے جواب میں وہ جبوراں انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اسے جانے کے اجازت دی تو وہ کھڑی ہو گئی تم جاؤ گی کیسے ان کی فکر مندی پر وہ مسکرہ کر رہ گئی میں اپنی گاڑی میں آئی ہوں جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا خدا حافظ اس کی بات پر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیڑا اور بولے بہت اچھا لگا تمہارا آنا بہت شکریہ میں ان کے شکریہ کے جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر سامنے موجود اس اخبار کے پیچھے چھپی شخصیت کی موجود کی اسے کھڑ کر کچھ کہنے کے موقع ہی نہیں دے رہی تھی اسے خاموشی پر اکتفا کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھے وہ ایک دم اخبار رکھ کر کھڑا ہو گیا اور دروازے کے باہر تک اس کے ساتھ آتا ہوا بولا خدا حافظ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو کل ایک اکھر اور بد دماغ سا شخص محسوس ہوا آج اتنا با عدب اور مہمان نواز اپنی حیرت کو چھپاتی اسے خدا حافظ کہتی کوریڈور میں آگے بڑھ گئی اگلے روز وہ ان سے منہ شام کے وقت آئی تھی اور یہ دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ اکیلے تھے انہوں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تھا کرکہ نسبت وہ آج ان سے کافی دیر تک باتیں کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ وہ بلکل ٹھیک ہیں بس آویس کو وہم ہو گیا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں بلکل باولا ہے یہ آویس ذرا سا بی پی کیا ہائی ہو گیا اس نے تو تہل کا مچا دیا جیسے میں کتنا خطرناک بیمار ہو گیا ہوں اصل میں مجھ سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے نہ شاید اسی لیے میرے لیے اتنا فکر کرتا ہے اتنی دنوں سے میرے ساتھ لگا بیٹھا ہے اس وقت بھی میں نے اسے زبردستی گھر بجوایا ہے کہ جا کر تھوڑی دیر آرام کر لے حالانکہ میں نے کتنا سمجھایا ہے کہ بچے اتنی جلدی اوپر جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ابھی تو مجھے تمہارے بچوں کی بھی شادیاں کروانی ہیں وہ اپنی عادت کے مطابق ہسانے میں مصروب تھے حالانکہ ان کے چہرے پر سے کمزوری اور بیماری ظاہر ہو رہی تھی مگر شاید انہیں اپنی تکلیفوں کا اشتہار لگوانا پسند نہیں تھا اسے خود کو ہشاش بشاش ظاہر کر رہے تھے اس روز وہ ایک گھنٹہ ان کے پاس بیٹھی رہی تھی انہوں نے بتایا کہ وہ زبردستی یہاں سے ڈسچارج ہونے کا پروگرام بنا چکے ہیں اس نے شاید وہ کل گھر چلے جائیں ریسٹ ہی تو کرنا ہے وہ بھی گھر پر کر سکتے ہیں وہ مطمئن انداز میں بولے تھے اگلے روز اس ادھیڑ بھن میں مصروف اور فیصلے ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ ان سے ملنے جایا جایا نہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے ہیں یا نہیں وہ دن تو یوں ہی گزر گیا اس سے اگلے دن جمعہ تھا اس لیے وہ اسکول کی چھٹی جلدی ہونے پر واپس گھر آ گئی گاڑی گھر کی طرح مورتے ہوئے اسے خیال آیا کہ کیوں نہ ان کے گھر سے معلوم کر لیا جائے کہ وہ گھر واپس آئے ہیں یا نہیں اس سوچ کے ذہن میں آنے کی دے تھی کہ فوراں گاڑی ان کی گلی میں مور دی ان کی گیٹ کے سامنے گاڑی رو کر اس نے چوکیدہ سے ان کی موجود کی بابت دریافت کیا اور جواب میں اس بات میں آیا تو اس نے کہا اندر چاہ کر انکل کو بتا دیں کہ اجالہ ملنے آئی ہے چوکیدہ نے وہاں سے گزرتے کسی ملازم کے ہاتھ پیغام بھی بجھوایا اور اسے بولا آپ اندر تشریف لے جائیں اس کی بات پر وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور بغور اردگرد کا جائزہ لینے لگی لون میں موجود پودوں کی بہتات سے وہ ابھی اچھی طرح سے لطف بھی اندوز بھی نہیں ہو پائی کہ ملازم بھاگتا دوڑتا اس طرف آیا اور اسے بولا آپ جلدی سے اندر آ جائیں وہ اتنے ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ کو باہر کیوں کھڑا کر رکھا ہے اسی ملازم کی ہمراہی میں وہ گھر کے مختلف حصوں سے گزرتی ہوئی آخر کار لاؤنچ میں سے اوپر جاتی سیڑھیوں پر چڑتی ایک کمرے میں داخل ہوئی وہ شاید اب خود ہی کمرے سے باہر نکلنے والے تھے اسی لئے کھڑے ہوتے ہوئے ضرار آئے انہیں دیکھ کے اس کے چیزے پر مسکراہت پھیل گئی آؤ بیٹا اسے آؤ بیٹھو اسے بٹھا کر وہ ملازم کی طرح متوجہ ہوئے صرف نام ہی کے اخلاق ہو ورنہ اخلاق اور تمیز تو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری بتاؤ ذرا اتنی دوپہر میں بچی کو باہر کھڑا کر رکھا تھا ان کی ڈانٹ کھاتا وہ بیچارہ باہر جانے لگا تو وہ فوراں بولے میری بیٹی پہلی دفعہ میرے گھر آئی ہے بڑی اچھی سی خاتت واضح ہونی چاہیے وہ انہیں منع کرنا چاہتی تھی کہ وہ صرف کھڑے کھڑے ان کی خیلی دریافت کرنے آئی ہے مگر وہ کچھ سننے کے موڑ میں ہی نہیں تھی اس نے جانے کے لیے زیادہ زور دیا تو بولے کیا گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے اگر ایسی بات ہے تو انہیں فون کر دو تم میرے باس ہو اور اب میرے ساتھ لنج کر کے ہی جاؤ گی میرے لیے کوئی پریشان نہیں ہوتا میں اگر سارا دن بھی گھر سے خائب رہوں تو کسی کو قطن کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ پہلی مرتبہ اپنی ذات کے حوالے سے ان سے کوئی کچھ بولی تھی انہوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا صرف ایک گہدی نظر اس کے چہرے پر ڈال دی اور بولے پھر تو کوئی فکر کی بات نہیں آرام سے بیٹھو بلکہ میرا خیال ہے کہ تم اسکول سے سیدھی یہیں آ رہی ہو تو موہا دھوکہ فریش ہو جاؤ انہوں نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر اتنے آرام سے موضوع بدل دیا کہ وہ حیران رہ گئی وہ جتنا پرتکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی سے گھر کا فرد بنانے پر تو لے تھے وہیں ان کے باتروں میں موہا دھوکر ان کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھایا وہ اسرار کر کے مختلف چیزیں کھلا رہے تھے یہ بڑیانی لو یہ چکن لو اچھا سویڈش تھوڑی تو لے لو نا ان کے اتنے اسرار پر مجبور ہو کر اس نے اپنی روٹین سے ہٹ کر کوئی زیادہ ہی کھا لیا وہ خود پرہجے کھانا کھا رہے تھے کھانے کے بعد چائے پیتے ہوئے انہوں نے آپس میں بہت ساری باتیں کی دو تین گھنٹی ان کے ساتھ گزار کر جب وہ واپس جانے لگی تو وہ اس سے کہنے لگے میں تو اس بیڈریس کے ہاتھوں تانگ آ گیا ہوں عویس ہاسپٹل سے لانے پر صرف اس شرط پر راضی ہوا ہے کہ میں گھر پر مکمل آرام کروں گا اس لیے آج کل پاک جانے پر مکمل پابندی آئی دیں بیٹا تم آئی ہو تو مجھے بہت اچھا لگا کیا تم کل بھی آوگی وہ شاید تنہائی سے بری طرح گھبرا گئے تھے اسے بے اختیار حامی بھر لی تھی اور وہ بہت خوش ہو گئے تھے اگلے روز بھی وہ اسکول سے سیدھی یہیں آ گئی تھی کل کی ڈان پھٹکار کی وجہ سے اخلاق صاحب سچ مچ با اخلاق انسان بن گئے تھے اور اسے دیکھ کر مسکرا کر بولیں صاحب اپنے کمرے میں ہے آپ وہیں چلی جائیں صاحب کے التفات سے اتنی بات تو وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کی حیثیت اور مرتبہ کیا ہے سیڑھییں چڑھتے ہوئے وہ اوپر پہنچی اور ان کے کمرے کی طرف جانے کے لیے کولیڈور میں آگے بڑھی تب ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھوڑ کر عویس باہر نکر رہا تھا اسے اتنے آزادانہ اور مالکانہ آداز میں کولیڈور میں پھرتے دیکھ وہ ٹھٹا کر روک گیا جبکہ وہ اس کو سامنے پا کر کچھ شرمندہ سی ہو گئی اس نے خود ہی اپنے طور پر سمجھ دیا تھا کہ وہ کر کی طرح آج بھی گھر پر نہیں ہوگا لیکن یہ اس کا گھر تھا وہ یہاں کبھی بھی اور کسی وقت بھی پایا جا سکتا ہے اپنی بے تقلیفی پر کچھ شرم ساسی ہوتی وہ بے اختیار روک گئی تھی اسلام علیکم کیسی ہیں آپ وہ اتنے عام سے انداز میں اسے سلام دعا کرنے لگا جیسے یہاں آنا اس کے معاملات میں شامل ہے والیکم السلام اس کے موہ سے آواز بھی بڑی مری مری سی نکتی تھی وہ ایک آتھ سیکنڈ اس کے چیزے کو باغور دیکھنے لگا اور دیکھتے رہنے کے بعد بولا پاپا جانی اپنے بیٹ روم میں ہے یہ سامنے والا کمرہ ان کا ہے اس نے ہاتھ کی اشارے سے بتایا تو فوراً اس طرح بڑھ گئی وہ شاید کہیں جا رہا تھا اس نے سیڑیوں کی طرح بڑھ گیا اسے دیکھ کے وہ حسب میں معمول بہت خوش ہوئے تھے گھنٹا ڈیر گھنٹا ان کے پاس گزار کر جب وہ واپس گھر آئی اگلے دن سے اس کے سکول میں چھٹیاں شروع ہو گئی تھی اس لیے اس کا صبح کا ٹائم بھی فارغ ہو گیا تھا صبح ناشتے اور دیگر کاموں سے فارغ ہو کر ان کے گھر چلی آئی صبح دس بج رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ گھر پر اکیلے ہی ہوں گے وہاں پہنچ کر اس کے اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی لانچ ٹائم تک وہ ان کے پاس رکے تھی اس دوران انہیں اپنی سٹڈی بھی دکھائی وہاں موجود کتابوں کا زخیرہ دیکھ کے وہ انگشت بندندہ ہو گئی وہاں ایک سے ایک نادر اور نایاب کتاب موجود تھی اس نے وہی سٹڈی میں بیٹھ کر انہیں ان کی منپسند کتاب پڑھ کر سنائی وہ فلور کشن پر گاؤ تکیسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور بڑے غور اور فکر سے اسے سن رہے تھے ان کے اسرار پر اس نے دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ کھایا اس دوران تین چار مرتبہ آویس نے فون کر کے ان کی تبیت بھی پوچھی تھی وہ اپنے لیس کی بے قراری پر مسکراتے ہوئے اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے تھے میں بلکہ ٹھیک ہوں پھر اس طرح روز ان کے پاس آنا جیسے اس کا معمول بن گیا تھا اتوار کے دن کے علاوہ روزانہ صبح دس ساڑھے دس بجے وہ ان کے پاس آ جاتی اس دوران اس کا کبھی بھی آویس سے سامنا نہیں ہوا تھا البتہ اس کی موجودگی میں اس کا فون بہت مرتبہ آتا تھا اسے اس طرح ان کے پاس آتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا اس روز بھی وہ ان کے گھر آئی ہوئی تھی ادھر ادھر کے مختلف موضوعات پر باتیں کرتے ہی کچھ دے گزری کہ اخلاق ان کے لیے ناشتے کی ٹریس سجائے لے کی آیا اسے دیکھ کر انہوں نے کڑوا سامو بنایا اور بولے پی تو لیا تھا صبح میں نے دودھ اب یہ ناشتے کی کیا تک بنتی ہے وہ بڑی آجزی اور خوش آمد داننا انداز میں ٹرین کے سامنے رکھتا ہوا بولا اب میں اس بھائی کا چار بار فون آ چکا ہے کہ بابا جن انہی نے ابھی تک ناشتہ کیا ہے کی نہیں اگر آپ نے ابھی بھی ناشتہ نہیں کیا تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہوں گے ایک تو اس لڑکے نے میرے ناک میں دم کر رکھا ہے زبردستی اٹھ پر ٹانگ چیزیں کھلائے چلا جاتا ہے صبح بھی مجھ سے ناراض ہو کر گیا ہے کہ میں نے اس کے سامنے ناشتہ کیوں نہیں کیا وہ بڑی بیزاری سے ناراض بھی سے بول رہے تھے انکر ٹھیک تو کہتے ہیں آپ کو اپنی صحت اتنا خیال رکھنا چاہیے تھوڑا سا چک لیں پلیس میری خاطر ان کا دیا مان اور محبت اس سے ایسے جملے بلوا گیا جو اس سے پہلے اس نے کسی سے بھی نہیں کہے تھے یہ پھیکے بدمزہ کھانے تو میں نے کسی کے خاطر بھی نہیں کھا سکتا تنگ آ گیا ہوں میں یہ بدمزہ اور بضائقہ پرہزی چیزیں کھا کھا کر وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح روٹے ہوئے انداز میں بولے تو وہ مسکرہ دی اور بولی اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کھانے کو دل چاہ رہا ہے آپ کا میں آپ کی پسند کے مطابق کھانا بنا کر لاؤں گی وہ انہیں کسی بچی کی طرح ڈیل کرنے لگی تو وہ کچھ حیرانے سے بول لے تم بناوگی جی میں بناوگی آپ نے کیا مجھے بلکل ہی پوہڑ اور بد صدیقہ سمجھ رکھا ہے جلدی بتائیں کیا بناوں آپ کے لئے وہ ایسے کھڑی ہوگی جیسے مصمم ارادہ کر چکی ہے مجھے ارہر کی دال چاہ ور اچار کے ساتھ کھانے ہیں خوب مرچوں والی دال جس میں اسی گھی کا بھوگار لگا ہو وہ مب میں پانی بھڑتے ہوئے بولے اور بعد میں عویس سے ڈنڈے کھاؤں کے میرے پاپا جانی کو اسی گھی اور اچار کیوں کھلایا ہے وہ ہستے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرادی اور کہنے لگے چلو اسی گھی کا نازہ ہی کون آئل کا بھگار بھی چلے گا اخلاق چپ کھڑا ان دونوں کے مزاقرات سے محسوس ہو رہا تھا انہیں تھوڑی دیر انتظار کرنے کا کہہ کر اخلاق کے ساتھ اس کے کچین میں آگئی وہاں موجود خان ساما اسے دیکھ کے حیران ہوا تھا گزشتہ چند روز سے گھر میں پابندی سے آتی اس لڑکی کا صاحب سے کیا رشتہ ہے یہ بات وہاں کے تمام ملازمین کے لئے سوالیاں نشان تھا یہ گھر جس میں کسی عورت کا کوئی وجود نہ تھا یہاں تک کہ ملازم بھی سارے مرد ہی تھے وہاں انہوں نے پہلی مرتبہ کسی لڑکی کو آتے دیکھا تھا وگر نہ اس سے پہلے یہاں سے بطور مہمان تھوڑی بہت دیر کو ہی خواتین یا لڑکی آتے دیکھیں گئی تھی اخلاق اسے وہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ خان سامے سے چیزوں کے بارے میں پوچھتی جلدی جلدی ہاں چلانے میں مصروف تھی دال چڑھ چکی تھی چاول اس نے چن لیے تو چاول اس کے پکنے میں تھوڑی دیر لگے گی جبکہ وہ بھوکے بیٹھنے ہیں اس خیال کے آتے ہی سوچنے لگی کہ کیا دیا جائے کافی دے غور کرنے کے بعد اس نے ان کے لئے گریپ فروٹ کا جوس نکالنے کا سوچا وہ گریپ فروٹ کا جوس نکال رہی تھی جب اسے لاؤنج سے آتی آواز سنائے دی جو یقیناً آویس کی تھی وہ اخلاق سے کہہ رہا تھا پاپا جانی نے کچھ کھایا وہ اگدم گھبرا گئی پتہ نہیں اس کے گھر میں وہ اتنی بے تکلف آمد کو پسند بھی کرتا ہے یا نہیں ایک شخص کے چیزے پر موجود تاثرات سے وہ کچھ بھی جان نہیں پائی تھی کہ وہ اس کے لئے کس انداز سے سوچتا ہے لیکن اسے لگتا تھا کہ وہ شاید اسے نہ پسند کرتا ہے شاید پاپا جانی کے لئے کھانا نکالو وہ بڑے مصروف انداز میں بولتا ہوا کچھن کے دروازے میں آ کر کھڑا ہوا تھا اس پر نظر پڑتے ہی وہ اپنا ادھورا جملہ چھوڑ کر اسے حیرانے سے دیکھنے لگا شاید اتنا بے تقلف مہمان اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ ہی دیکھا تھا ایک لمحے کو تو اسے ایسا لگا کہ یہ گھر اجالا کے ہیں وہ یہاں مہمان ہے وہ اتنے اس تحق سے کچن میں ٹیبل کے پاس کھڑی تھی اسلام علیکم وہ اپنے آپ میں بھی بڑا عجیب سا محسوس کر رہی تھی بہرحال اس نے سلام کرنے میں پہل کر دی تھی والیکم اسلام اس کے چہرے پر پہلی شرمندگی دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہت بھی کر گئی تھی وہ شاید توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس وقت بھی گھر آ سکتا ہے اور اب اپنے سامنے اس کو پا کر گلٹی فیل کر رہی تھی خیریت سے ہیں آپ وہ اس کی شرمندگی نظر انداز کرتے بڑے عام سے انداز میں بولا تھا تو اس نے گردن ہلا کر اپنی خیریت سے اگاہ کیا اسے مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے وہ وہیں سے پلٹ گیا اس کے جاتے ہی ہو جائے اللہ نے کب سے اٹھکی ہوئی سانس بحال کی ہارٹ بیٹ کو نارمل کرتی وہ جگ اور گلاس ٹری میں رکھ کر ان کے ساتھ کمرے میں چلی آئی اس کا ارادہ تھا کہ انہیں جوس پلا کر وہ فوراں گھر سے دھار جائے گی بغیر دروازہ نوکی ہے وہ آرام سے اندر داخل ہوئی تو بیٹ پر ان کے پاس ہی بیٹھا تھا کیا میری قسمت میں ہمیشہ ہی اس شخص کے سامنے شرمندہ ہونا لکھا ہے کیا سوچ رہا ہوگا کہ کتنی المنڈ اور انکلچرڈ ہوں وہ اپنے بے دھنگے پن کو کونس رہی تھی وہ دونوں آپس میں کوئی بات کر رہے تھے اسے ایک دم اندر آتا دیکھ کر اس کی طرح متوجہ ہوئے لگتا ہے تم بھی دشمنوں کے کیمپ میں شامل ہو گئی ہو اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹری دیکھ کر ناراضگی سے بولے تو احتجاجن چیخ اٹھا یہ دشمنوں سے آپ کی کیا مراد ہے میں کوئی تم سے ڈرتا ہوں اچھی بھلی میری بیٹی کو پتہ نہیں تم نے کیا پٹھیاں پڑھائی ہیں کہ گھنٹے بھر سے کچن میں لگی ہیں وہ اس تمام گفتگو سے بے نیاز ان کے سامنے ٹری رکھ کر سوفے پر بائے گی اور دال چاول کا کیا ہوا انہوں نے برا سا مو بنا کر ان سے دریا کیا وہ ابھی پک رہے ہیں تھوڑی دیل لگے گی اسے سامنے پا کر وہ بڑے رسمی سے انداز میں انہیں جواب دے کر اپنے ہاتھ پر نظریں جمائے بیٹھ گئی اگر وہ یہاں نہ ہوتا تو وہ انہیں خود اپنے ہاتھ سے جوز پلاتی صرف تمہاری وجہ سے یہ پی رہا ہوں ورنہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے مجبور نہیں کر سکتی وہ خفا خفا سے انداز میں بولتے ہیں گلاس میں جوز ڈال کر گھونٹ گھونٹ پینے لگے وہ اس جادو پسر لڑکی وہ دیکھ کر رہ گیا جو اتنے آرام سے وہ کام سر انجام دے رہی تھی جسے کرنے کے لئے صبح سے وہ ناکام تھا آپ کو یاد ہے نا آج ڈاکٹر بخالی سے آپ کے اپوائنٹمنٹ ہیں میں اپنے کمرے میں ہوں آپ تیار ہو جائیں تو مجھے بھلوا لیجئے گا انہوں نے خالی گلاس ٹرین میں رکھتے ہوئے بے توجہ گی سے اس کی بات سنی جبکہ وہ کمرے سے باہر چلا گیا وہ تو پہلے ہی جانے کے لئے تیار بیٹھی تھی اب جو ان کی جانے کا سنا تو کمرے سے نکلتے ہی خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی وہ حالانکہ اسے مزید رکھنے کے لئے مجبور کر رہے تھے مگر اس نے سہولت سے معذرت کر لی جانے سے پہلے دال بھگار کر اس نے شاہر کو بتایا کہ انگر کو تھوڑی دیر میں دال اور چاول کھلا دے اور وہاں سے چلی آئی تھی اگلے دو روز وہ ان سے ملنے نہیں آئی اور صرف فون کر کے ان کی بات چیت کر لی حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے انتظار میں ہو گئے وہ خود بھی تو ان سے ملنے اور باتیں کرنے کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ ان سے ملے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی تھی مگر وہاں موجود وہ قدر مغرور اور اکھر سا بندہ اس کو وہاں جانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاور تھا وہ شاید اپنے پاپا جانے کے لحاظ میں اسے کچھ نہ کہتا مگر اجالوں کو اندازہ تھا کہ وہ ایک غیر اور انجان لڑکی کا اتنے بے تکلفانہ داز میں اپنے گھر آنا پسند نہیں کرتا اور کسی کے گھر ناپسندیدہ اور زبردستی کا بین بلائم اہمان بڑھ کر جانا اسے بڑا اکوٹ سا لگ رہا تھا اور اسے کسی روز وہ تمام طرح لحاظ اور مروت ایک طرف رکھ کر یہ نہ کہہ دے کہ محترمہ اب آپ ہمارا پیچھا چھوڑیں گی کہ نہیں تو وہ شرم اور غیرت کے مارے تو شاید مر ہی جائے گی مگر تیسرے ہی دن وہ اپنے اہل سے پھر گئے کہ اب وہاں نہیں جانا اور دوبارہ سے ان کے گھر جانے کے لئے تیار ہو گئی اسے پتا تھا کہ ان دنوں وہ اپنی بیماری کے ہاتھوں تنگ آ کر بڑے ڈپریس سے رہنے لگے تھے اور ان کی اداسی وہ ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی اس نے بڑے پیار سے اور دل سے ان کے لئے بہت کم مسالے اور ہلکا سا نمک ڈال کر حلیم بنایا ان کے پرحیز کو ملحوظے خاتے رکھتے ہوئے اسے مرگی کا گوشت استعمال کیا تھا ڈونگے میں دلیم کے اوپر خوب اچھی طرح ہارا دھنیا اور لیموں وغیرہ سجا کر وہ فارغ ہوئی تھی تو خیال آیا کہ کیوں نہ فون پر معلوم کر لیں کہ وہ اکیلے ہیں یا نہیں اگر وہ بھی ہوا تو ڈرائیور کے ہاتھ حلیم بھی جوا دوں گی مامی نے اسے کچن میں مصروف دیکھا تو بڑی حیرت سے پوچھنے لگی کیا پکا رہی ہو عرصہ ہوا وہ گھر اور گھر سے مطلق تمام امور سے لا تعلق ہو چکی تھی اس نے سرسری سے انداز میں جواب دیا تو وہ جو شاید سعوت کے لیے کچھ پکانے کے لیے آئی تھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی وہ فون کرنے کے لیے لانچ میں آئی تیسری ہی بیل پر فون ریسیف کر لیا گیا اخلاقی آواز وہ اچھی طرح سے پہچان گئی تھی میں اجالہ بول رہی ہوں اس کے سوال پر وہ بولی تھی کیسی ہیں آپ صاحب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں اتنے دن سے وہ اس کے گھر میں مستقل آتی جاتی رہی تھی اس سے وہ اٹھارہ انیس سال کا لڑکا بڑی اپنائیت سے اس سے پوچھ رہا تھا ہاں وہ گھر پر ہی ہیں آپ بات کریں گی کیا ان سے اویس بھی ہیں گھر پر اس نے لہجے کو بڑا سرسری سا بنا کر پوچھا جیسے وہ بات وہ یوں ہی اتفاق پوچھتے ہی ہو اب ایس بھائی تو کہیں گے ہیں آپ کو کیا ان سے کوئی کام ہے لاؤنڈ کا دروازہ کھل کر اندر آتا اب ایس اپنا نام سن کر رک گیا اس وقت اس کا کوئی بھی کالر ٹائنڈ کرنے کا موڈ نہیں تھا اس سے دور کھڑا ہو کر صرف اپنا نام سن کر رک گیا کہ کہیں کوئی ضروری فون نہ ہو دوسری طرح پتا نہیں کون تھا جس سے بڑی خوشکلانتی سے بات کر رہا تھا اچھا آپ آ رہی ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے صاحب خوش ہو جائیں گے جی خدا حافظ وہ فون رکھ کر مڑا تو عویس کو کھڑا دے کہ سلام کرتا ہوا غالبہ اندر پاپا جانی کو اس کی آمد کے بارے میں بتانے چلا گیا اسے کچھ پوچھیں بغیر ہی وہ جان گیا تھا کہ یہ فون کس کا ہے حالانکہ وہ اس وقت صرف کپلے چینج کرنے کے لیے آیا تھا اسے جم خانہ جانا تھا مگر اپنا جانے کا پروگرام فل فول ملتفی کر کے وہیں لاؤنش میں بیٹھ گیا وہ اپنے بارے میں بڑا خود آگاہ تھا اسے پتا تھا کہ لوگ اسے مغرور کہتے ہیں کتنے لوگ اس سے بات کرنے اور اس کے قریب آنے کے لیے ہزار جتن کرتے ہیں اور وہ انہیں مو بھی نہیں لگاتا اپنے پاپا جانی اور قریبی دوستوں کے علاوہ اس کا دیگر تمام افراد کے ساتھ رویہ ایک سا ہوتا ہے جیسے وہ ان سے بات کر کے کوئی بہت بڑا احسان کر رہا ہو وہ عام طور پر لوگوں سے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتا مگر یہ لڑکی اجالا شہریہ جو اس کے بابا جانی کو بڑی عزیز ہو گئی تھی اس کے لیے وہ اپنے تمام اصول اور ضعبط تر کر سکتا تھا اسے اندازہ تھا کہ وہ دیگر افراد کی طرح شاید وہ بھی اسے مغرور اور خود پر سمجھتی ہیں اور شاید وہ خود بھی دوسروں کے لیے دیئے لیے رہنے اور کام باتشیت کرنا پسند کرتی ہیں اسی سے فری ہونے کی کوشش کرنے کے بجائے وہ اس کی موجود کی میں آنے سے پرحیز کر رہی تھی اس نے اب تک کی زندگی میں صرف لڑکیوں کو اپنے پیچھے بے وقوفوں کی طرح منڈاتے ہوئے دیکھا تھا شاید یہ لڑکی ان سب سے مختلف تھی اور اس کی یہ غلط فہمیں کہ وہ اس کی یہاں آمد کو نہ پسند کرتا ہے وہ اسے دور کرنا چاہتا تھا اگر اس کے پاپا جانے کو اس لڑکی سے محبت تھی اس کے ساتھ وقت گزانا انہیں پسند تھا اور اچھا لگتا تھا تو وہ کون ہوتا تھا اعتراض کرنے والا وہ تو الٹا اس کا شکر گزار تھا کہ وہ یہاں آ کر ان کو کمپنی دیتی ہے ان کا ڈپریشن کم کرنے کی کوشش کرتی ہے ٹھیک دس منٹ بعد وہ لاؤنڈ کا سلائیڈن ڈور کھول کر اندر داخل ہوئی اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر صوفے پہ بیٹھے عویس پہ پڑی تو دن ہی دن میں اخلاق کو گالیاں دیتی آگے بڑھی آگئی تو اب واپس تو نہیں جایا سکتی تھی وہ اسے دیکھ کر اخلاقاً کھڑا ہوتا ہوا بولا اسلام لکم اس نے بڑے بے دلی سے اسلام کا جواب دیا آپ بیٹھئے پاپا جانے کی کسی دوست کا فون آیا ہوا ہے وہ ان سے پاتھ کرنے میں بزی ہیں وہ بڑی نظمی سے مسکراہت چہرے پہ لاتا ہوا بولا اسے مجبوراً صوفے پہ بیٹھنا ہی پڑا اسے بیٹھا کر وہ خود بھی سامنے بیٹھ گیا اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈھونگا اسے سینٹر ٹیول پہ رکھ دیا اور باغور اس کی چہرے کا جائزہ لے رہا تھا حالانکہ وہ کچھ الچی سی بیٹھی تھی میں اتنی دنوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا لیکن اتفاق سے آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی وہ تاجب سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ اپنی بات کی وضاحت کرنے لگا آپ آبا جانی کا اتنا خیال رکھتی ہیں انہیں اتنا ٹائم دیتی ہیں ظاہر ہے آپ کی اس مہربانی پر مجھے آپ کا شکریہ تو ضرور ادا کرنا چاہیے وہ اتنے بھاری بھرکم تشکرانہ الفاظ پر وقلا کر رہ گئی لیکن اب اس کی بات کے جواب میں کچھ نہ کچھ تو کہنا ضروری تھا اسے کچھ نرویسی انداز میں بولی اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں آپ پلیز اس ذکر کو رہنے دیجئے آپ کہہ رہی ہیں تو میں رہنے دیتا ہوں ورنہ یہ آپ کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے پہلے میں آفس میں بیٹھ کے پاپا جانی کی طبیعت کی طرف سے پریشان رہتا تھا اور اب آپ کے ہونے کی وجہ سے مجھے تسلی رہتی ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہے وہ کشر مندہ سے سر جھکائے بیٹھی تھی ہم لوگوں کی اس سے پہلے آپس میں اتنی کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی یقین اس کے باوجود پاپا جانی کی بدولت میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں جب سے آپ انہیں ملی ہیں ان کے پاس آپ کے علاوہ کوئی بات کرنے کا ٹاپک ہی نہیں ہوتا وہ جیالا یوں کرتی ہے وہ سکیچز بہت اچھے بناتی ہے اسے کوکنگ بہت اچھی آتی ہے وہ بڑی نرم دل ہے بڑی ہمدرد ہے اس قسم کے جملے میرا خیال ہے میں روز ہی سنتا ہوں وہ بڑے دوستانہ آداز میں مسکراہت بول رہا تھا مجھ سے بھی وہ آپ کے بارے میں ساری باتیں کرتے ہیں بلکہ پہلے جب میں ان سے پارک میں ملا کرتی تھی اس وقت بھی آپ کا غائبانہ تعرف تھا وہ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر دھیمیں سروع میں بولی اس غائبانہ تعرف میں یقین میری خوبیاں تعلیفیں ہی ہوں گی بقول میرے دوستوں کے میرا دماغ انہیں الٹی سیدھی تعلیفوں نے خراب کر دیا ہے وہ بڑی شاگفتگی سے مسکرا کر بولا وہ ابھی اس کے بات کا جواب میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ سیڑھیاں اترتے نظر آئے کل کہاں تھی بے وفا لڑکی میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا وہ دور ہی سے بولتے ہوئی قریب آئے اور آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے لگتا ہے تم مجھ سے بور ہو گئی ہو نہیں انکل ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ میں کچھ بزی تھی اسی نہیں آسکی وہ ایک دم بکھلا کر وضاحت کرنے لگی تو وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑے وہ خاموشی سے بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اس میں کیا ہے ان کی نظر ٹیبل پہ رکھے ڈونگے پہ پڑی تو پوچھنے لگے میں آپ کے لئے حلیم بنا کر لائی ہوں وہ ان کے برابر والے سوفے پہ بیٹھ کر بولی حلیم بنا کر لائی ہو زبردست لیکن یہ میرے کھانے پینے کا دشمن مجھے کبھی بھی دلیم کھانے نہیں دے گا اسے تو ہر بات میں کلیسٹرول اور کیلوریس کا غم ستاتا رہتا ہے وہ بہت مایوس ہو کر بولے نہیں میں نے اس میں چکنائی وغیرہ نہیں ڈالی ہے اور آپ اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں اس کی بات پر وہ خوش ہوتے ہوئے بولے ایسی باتیں تو لاؤ پھر ابھی کھا کر دیکھتے ہیں تم نے کیسا دلیم بنایا ہے اخلاقی تعلاش میں انہوں نے ادھر ادھر نظر دھڑائی اسے نہ آتے ہوئے اسے بولے ذرا بھاگ کر کچن سے ایک پلیٹ اور چمچ تو لے کر آؤ آویس مسکراتا ہوا پاپا جانی کی بیتابی دیکھتا ہوا بولا جلدی لے آئیں ورنہ یہ اسی میں شروع ہو جائیں گے وہ اس کے بدلے ہوئے بے تکلف انداز پر دل بھر کا حیران ہوتی کچن سے پلیٹ چمچ لے کر آئی پہلا چمچ موں میں ڈالتے ہیں انہوں نے اس کی شان میں کسیدہ خوانی شروع کر دی دلیم کی شان میں زمین اور آسمان ایک ہیے جا رہے تھے اور چپ چاپ بیٹھی انہیں کھاتا دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی تم جمحانہ نہیں گئی انہیں اچانک دہان آیا تو پوچھنے لگے کچھ تھکن ہو رہی تھی اس نے پروگرام کینسل کر دیا شاہد ذرا اچھی سی کافی تو پلواؤ انہیں جواب دیکھ کر وہ شاہد کو آواز دینے لگا تھا شاہد کو رہنے دو آج ہماری بیٹی ہمارے لیو کافی بنائے گی وہ اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے آواز سے مخاطب ہوئے تو وہ مسکرہ کر کہنے لگا ان سے پوچھنے کہ ہی وہ مائن نہ کر لیں کہ ہمارے ہاں مہمانوں سے بھی کام کروایا جاتا ہے مہمان کیوں ہوئی یہ تو اس کا اپنا گھر ہے کیونکہ اجالہ کیا تم اسے اپنا گھر نہیں سمجھتی وہ اس وقت بری پھنسی تھی انکل تو اس سے ہمیشہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے مگر اس کی موجودگی کے سبب وہ نرویس ہو رہی تھی کوئی جواب دینے کی بر جائے وہ کافی بنانے کے لئے کھڑی ہو گئی اور دونوں شاید اس کی بخلاہت اور نرویس ہونے کو محسوس کر گئے تھے اسی مزید کچھ نہیں کہا گیا تھوڑی دیر بعد جب وہ کافی بنا کر واپس آئے تو وہ دونوں آپس میں گفتگو میں مشغول تھے ان دونوں کو کپ سرف کر کے وہ اپنا کپ لے کر انکل کے برابر میں بیٹھ گئی کافی کا سپ لیتا وہ ان سے مخاطب ہوا میں آپ کو بتانا تو بھول ہی گیا وزہ مل گیا ہے اب آپ ڈیسائیڈ کرنے کے کپ چلنا ہے اس کی بات پر وہ اگدم سے خوش ہو گئے اور خوش ہوتے ہوئے کہیں دیر پیس بات کی ہے میں تو ابھی تیار ہوں تم اپنی سہولت دیکھ لو اسی حساب سے سیٹ کنفرم کروالو وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں جانے کی بات کر رہی ہیں